دوسری جانب وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ اسلام آباد تیزی سے پھیل رہا ہے اسلام آباد کا نیا ماسٹر پلین لانے کی ضرورت ہے زیمینوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور قبضہ مافیا بھی سرگرب ہیں وزیراعظم عمران خان نے مزید کہا کہ قبضہ گروپ کے خلاف کاروائی ہوتی ہے تو زمانت کر کے باہر آ جاتے ہیں قبضہ مافیا کے خلاف نیا قانون لا رہے ہیں لاہور کو صاف اور گرین کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان دیوار سے پیچھے دیکھنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں منصوبوں کے تکمیل سے عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی آزاد کشمیر میں تاریخ انسان حکومت بنائے کے وزیراعظم عمران خان دیوار سے پیچھے دیکھنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں منصوبوں کے تکمیل سے عوام کے لیے آسانی پیدا ہوگی جبکہ آزاد کشمیر میں تحریک انصاف حکومت بنائے گی کہ عمران خان کی وین دیوار سے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت ہے دیوار کے سامنے پڑھنے کی صلاحیت نہیں وہ سیاستان پھر جیلوں میں آپ نے ڈالے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا اس ملک کو نوچا اس ملک کو آج اس مہنگائی کے دلدل میں پھیکا یہ انہی چوروں اور لٹیروں کی وجہ سے یہ ملک آج اس دلدل میں پھسا ہے آپ مقدر کے سکندر ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر میں بھی آپ حکومت بنانے جا رہے ہیں میرے مولا کو منظور ہوا اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منظور ہوا پرائیم نسٹر صاحب تو اگلی حکومت بھی آپ بنائیں گے میری دعا ہے پتہ نہیں میں زندہ ہوں اس وقت یا نہ ہوں لیکن میری دلی خواہش ہے کہ جتنی آپ محنت کرتے ہیں اس ملک میں جس طرح آپ غربت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد اس وقت سی ڈی اے کے عامر نے پیسے ہی میرا خیالہ سی ڈی اے کے پاس ہیں آپ پولیس بھی بچاری کہتی ہے کہ جی کوئی سی ڈی اے سے ہی کوئی پیسے دلا دو سارا دارہ یہ کہتا ہے انہوں نے بڑی ترقی کی ہے اس کی میرے لئے عزاز کی بات ہے کہ آج آپ اتنے اہم جو آئی جی پرنسپل روڈ ہے جو راول پنڈی اور اسلام آباد کو میں زیادہ لمبی بات کرنے کا قائل نہیں ہوں سر پرائیم نسٹر صاحب یہ ملک آپ کا مشکور ہے انشاءاللہ نبی کے صدقے میں آپ کو بھی ماں کی دعا ہے مجھے بھی ماں کی دعا ہے آپ اس ملک کو آگے لے کے جاتے ہیں